اگر تمہیں کوئی مارتا ہے تو تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان سے ید کرو ہاں زیادتی مت کرو اس کا مطلب ہی ہے تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچائے تم بھی نقصان اتنے ہی جور سے پہنچاؤ جتنے جور سے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ کے گال میں کوئی تھپر مارتا ہے جتنی جور سے مارتا ہے آپ کے اوپر یہ فرج بنتا ہے آپ بھی ان سے بدلہ لیجئے اتنے ہی جور سے تھپر مارئے لیکن زیادتی مت کیجئے زیادتی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فسد نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی اعلان کیا آئے لوگو آئے میرے صحابیو جنگ کے میدان میں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے تمہیں یہ permission نہیں ہے کہ تم کسی بھوڑے کو قتل کرو تم کسی بچے کو قتل کرو جنگ کے میدان میں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی درد کو جلاو کسی برکتوں گھارو جنگ کے اندر بھی پاوندی ہے اسلام سے بڑھ کرتو میں کون سے دھرم مل سکتا ہے اندینہ انداللہی اسلام اللہ کے نظر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین تو اسلام ہے اسلام ہر چیزی پھر ان کے ساتھ کرتا ہے یعنی جنگ کی درمیان بھی یہ نیم بتا رہے ہیں کوئی ایسا جنگ بتا دو جس میں نیم بنائے گئے ہیں کوئی ایسا یود بتا دو جس میں نیم بتا رہے ہیں لیکن اسلام کے اندر جنگ میں بھی نیم بتا رہے ہیں جبکہ کوئی انسان جب آپس میں لڑائی کرتا ہے خاندان خاندان سے ٹکراتا ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے ہاتھ میں ہسوا ہے یا درانتی ہے سب اس کے اوپر وار پیوار کرتا جاتا ہے لیکن اسلام نے کیا پابندیاں لگائی ہے اوہ بیرے صاحبیوں جنگ کے میدان میں جب دیکھو کہ کوئی بوڑا ہے تو اس کو ختل مت کرو جب دیکھو کہ کوئی بزرگ ہے جب دیکھو کہ کوئی بچے ہیں اس کو ختل مت کرو جب دیکھو کہ کوئی عورت ہے اس کو مت مارو جب دیکھو کہ کوئی درخت ہے تو اس کو مت اخواہ تو مت اجھاڑو میرے بھائیوں جنگ کے اندر بھی یہ پلانی اور یہ ڈسیپلنیاں اور یہ پابندیاں لگائی دی گئی ہیں اللہ نے مسلمانوں کو کیوں اجازت دی جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر عطیہ چار ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا درمیان اعلان کیا یہ اجازت دی مسلمانوں لڑو تم مسلوم ہو تمہارے اوپر ظلم کیے جا چکے ہیں ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اب تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں لڑنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا جہاں ملے مار دو میرے بھائیوں یہی واقعہ مہ بھارت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ان دھیڑیوں سے کہو ان دھونگی باباوں سے کہو جو آج ہمارے ایک مسلمان کو نام نہیں دے رہا ہمارے ایک مسلمان کو اسلام سے نکال کر اپنے دھرم میں شامل گیا مجھے بہت خوشی ہے آپ بھی خوشی منائیے کہ یہ ملون یہ شیطان ہمارا دھرم سے نکال گیا کم سے کم اسلام کی تو عزت بچ گئی اور دھونگی بابا سے پوچھو کہ مہ بھارت سناؤ تمہارے اندر کتنا دم ہے کتنے تمہیں زوکیٹڈ ہو کہاں سے پڑھ کر رہے ہو مہ بھارت سناؤ میں بھی سناؤنے کے لئے جاؤں گا میرے عمر بیس سار ہے لیکن مہ بھارت میں کتنے منٹ میں سناؤں گا اس کے سامنے اور ان سے بھی آپ چیلنگ کر دیجئے کہ مہ بھارت میں کیا بات یہ لکھا ہوا ہے قورب اور پانڈو کا جب عید ہوا قورب اور پانڈوے دو بڑے جماعت تھے قورب اور پانڈو کا عید ہوا تو قورب کتنے تھے سو تھے قورب سو تھے اور پانڈوے صرف پاس تھے قورب کی تیدار زیادہ تھے اور پانڈوے کم تھے تو پانڈوے نے قورب سے کہا ایک کام کیجئے آپ ہمیں آدھا راز دے دیجئے آپ ہمیں آدھا راز دے دیجئے ہمارا تو بھی حق بنتا ہے ارے ہم اس دیش کے ناغرے کے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے لیکن قوربوں نے کہا نہیں ہم کچھ بھی تمہیں نہیں دیں گے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے تب پانڈوے نے کہا ایک کام کرو ہمیں کم سے کم پانچ ہی گاؤں دے دو پانچ ہی گاؤں میں ہم رہ جائیں گے ہم پانچ بھائی ہیں ایک ایک گاؤں کر کے لکھ رہ جائیں گے لیکن کورابوں نے کیا کہا کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر زمین چاہیے وہ مل چاہیے تو ہم سے یدھ کرنا پڑے گا ہم سے لڑائی لڑنی پڑے گی تب ہم تمہیں دیں گے میرے بھائیو تب ید چھڑتا ہے جن چھڑتا ہے ارجون نے کہا یہ پانڈوے کے بھائی ہیں ارجون ارجون نے کہا ہم ید نہیں کریں گے اگر بینا ید کے بغیر ید کے اگر معاملہ ٹل جاتا ہے تو ہم ید نہیں کریں گے لیکن جب سامنے آمنے سامنے ہو گئے ارجون نے دیکھا میرا چچے رہ بھائی آپ میں سامنے کھڑے ہیں میرا چچا ہم نے سامنے کھڑے ہیں بلکل خریب ہی کہ ہم پروار کر دیں تبیسور کی طرف سے یادیش آیا سری کرسنی جنہ آرجون سے کہا آئے آرجون سنو اب یود کرو اگر یود کرنے کے دوران مارے گئے تو تمہارا ٹھکا نا صورت ہے تمہارا ٹھکا نا چندت ہے اگر جیت گئے تو تم پہلوان کہلاؤگے تم یودہ کہلاؤگے اگر ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر جنگ کے میران میں کوئی لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جائے اس کا ٹھکا نا چندت ہے جو جیت جائے وہ غازی ہے تو ہم اتیچہ ہم ظالم ہے ہم اسلام ہمارے اسلام دہشتگردی کا تعلیم دیتا ہے لیکن مہا بھارت کے اندر یہی واقعہ لکھا ہے کہ اسلام نے بھی وہی کہا سورہ حج کے اندر بائیس حیت انتالیس کے اندر جب تمہارے اوپر ظلم کے گئے تم مظلوم بن گئے اب تم اٹیک کرو تم بھی لرائی کرو چاہے تم جیتو یا ہارو اگر جیت گئے تو شہید کہلاؤگے اگر جیت گئے تو گازے کہلاؤگے ہار گئے تو شہید کہلاؤگے اسی چیز کو ارجن کو کہا تھا اے ارجن اب لڑائے کرو مہا بھارت کا یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبیص نے شیطان مردود نے جنہوں نے قرآن کی آیت پر انزام لگائے اللہ کے نبی کو ڈھونگی کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی کو نبی بننا نہیں چاہیے تھا محمد عیاش تھے گیارہ گیارہ شادیہ کیے تھے محمد رنگیلا تھے محمد بالکل عیاش تھے محمد ظالم تھے محمد نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیے محمد نے ہندو محمد نے مشرق اور کسلمانوں کے درمیان لڑائی یا پیش کیے نوز باللہ بن جالی جس نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورے قلم اٹھائیے آیت آیت نمبر چار کے اندر وَعِنَّكَ لَعُنَّا خُلُقِ نَزِيم محمد کا اخلاق کتنا بڑا بلند ہے محمد کا اخلاق کتنا بڑا بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اوہ مسلمان بھائیوں میں آپ سے دیئے وہاں کیا شیئر کرنا چاہتا ہو اور یہ دھونگی جو اسلام کو برنام کرنے کی کوشش کر رہے اور محمد رسول اللہ پر آتیا چاہتا ہے اور محمد کو گستاق بتا رہے برابر یہ گستاق رسول ہے محمد کو بتا رہے کہ یہ نبی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے ان سے کہنا چاہتا ہو آپ بھی یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے اللہ کے نبی کو ڈھونگی کا جس نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ اللَّا لَوْخُرُوْقِ نَزِيم نبی کا اخلاق بہت بڑا ہے بلند و مرتبہ والا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی چند صحابیوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے سفر کے دوران میں ہے راستہ طے کر رہے ہیں کسی جگہ میں سفر یادرہ کر رہے ہیں دور دران تک جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے راستے میں روکا صحابیوں کو اور صحابیوں سے کہو میرے صحابیوں ایک کام کرو یہاں جنگل ہے اور اسی جنگل میں ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد ہم یہاں کھانا بنا رہیں گے پیکنک بنائیں گے اور ہم یہاں بھوچ کریں گے رک جاؤ سارے صحابہ رک جاتے ہیں سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایک صحابی اٹھ کر خڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں بکری زبا کروں گا اور بکری زبا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں دوسرا صحابی خڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کے نبی میں خال اتارنے کی ذمہ داری لیتا ہوں تیسرا صحابی خڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کے نبی میں گوش کی بوٹی بوٹی کروں گا اور چوتھا صحابی خڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ اللہ کے نبی میں چولہ سمالنے کا کام کروں گا ایک کام باقی رہ گیا نبی سفر میں ہے صحابہ کے ساتھ ایک کام کیا باقی ہے لکڑی لانے کا اللہ کے نبی نے کہا اوہ میرے صحابی ہو فلا صحابی نے بکری جیوہ کرنے کی ذمہ داری لے لی فلا نے گوز کو بوٹی بوٹی کرنے کی ذمہ داری لے لی فلا نے بکری کا خال اترنے کی ذمہ داری لے لی یہ کام بچا ہوا ہے وہ کام میں خود کروں گا سارے صحابہ چو گئے سب کام کی ذمہ داری تو ہم لوگ لے ہی لی اللہ کے نبی آپ کیا لیں گے اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی ہو فلا نے گوز کی ذمہ داری نہیں فلا نے لکڑیہ فلا نے گوز خال اترنے کی ذمہ داری لی لیکن لکڑی لانے کا کام میں خود کروں گا یہاں نبی ہے رسول ہے لیکن لکڑی لانے کا کام اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں خود جا کر لکڑیہ لاؤں گا جنگروں میں جا کر لکڑیہ چنچن کر لاؤں گا وہ نبی جو انصاف کا مدر نہیں کرتے تھے جا دیکھیں کہ صحابہ کام کر رہے ہیں کوئی بغری جوا کر رہے ہیں کوئی گوز بنا رہے ہیں کوئی خار اتار رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا ہم نبی ہیں ہم رسول ہیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم انصاف کا مدر کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے نبی لکڑیہ لانے کیلئے جاتے ہیں اور لکڑیہ چنچن کر لاتے ہیں لیکن یہ کہا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ڈھونگی ہے اللہ کے نبی محمد جو ہے نبی نہیں تھے یہ ہندو یہ مشرق مسلمان کے دنیان لڑائیہ لڑائے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اللہ نے علی کو ابو جہل کو نبی بنایا نبی بنانے کا کام ابو جہل کو تھا شیعہ میں ایک قوم ہے رامزی وہ کیا کہتے ہیں ابو جہل کو نبی بننا چاہیے تھا ابو جہل کے پاس دولت تھی دولت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر پاتے ابو جہل کو نبی بننا تھا اور حضرت علی کو کیا کہتے ہیں قرآن میں جس رب کو ہم اور آپ اللہ سمجھتے ہیں جس اللہ کو ہم اور آپ خدا سمجھتے ہیں اسی اللہ کا حضرت علی کا نام ہے وہ حضرت علی ہے انہوں نے حضرت علی کو مولا کہا انہوں نے حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیا ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہے لیکن خلیفہ کے درجے میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ مسلمان کا عقیدہ ہے جو اچھا مسلمان ہے حال سنت والجماعت ہے قرآن و حدیث کو مانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہے اور خلیفہ ہی کی طرح ہم درجہ دیتے ہیں کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے جس کو جو پوزیشن حاصل ہے جس کو جو ڈگری حاصل ہے اس کو ویسے ہی درجہ دینا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر مان کے چلی آپ کا بیٹا ہے لاکھ روپیہ کماتا ہے لیکن باپ سے بڑھ کر بیٹے کی عزت نہیں ہو سکتی ہے باپ سے بڑھ کر بیٹا کا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے ہزاروں روپیہ کمائے لاکھوں روپیہ کمائے لیکن باپ سے زیادہ فجلت بیٹے کو حاصل نہیں ہے لیکن کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کی پیر چھو کر پانی پیتا ہے تو یہ گندگی ہے یہ غلازت ہے یہ سراسر ناجائد اور حرام ہے اگر بیٹا سمجھتا ہے ہم زیادہ روپیہ کماتے ہیں ہم اپنے باپ کو نیچے حصہ سمجھیں گے ہم اپنے باپ کو کم تل سمجھیں گے تو بالکل غلط بات ہے جو درجہ اللہ کے نبی نے جو درجہ اللہ تعالی نے باپ کو دیا ہے وہ بیٹا کو نہیں بیٹا کو جو دیا وہ باپ کو رہے اس لئے ہم حضرت علی کو خریفہ مانتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں حضرت علی اللہ ہے